بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹیور کی یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو آئی ایس پی کے بارے میں ٹی پی لنک کے 300 ایم بی بی آس وارلس این جو اکسس پانڈ ہے اس کی آج انبوکسنگ کریں گے اور جس کا موڈل نمبر ہے ای ای پی ون ففٹین یہ ڈوائس ہم ایک ہسپیٹل کے اندر جوہے انسٹال کرنے جا رہے ہیں تو ابھی میں ہسپیٹل کے اندر ہی ہوں میں نے سوچا چلے اس کی انبوکسنگ یہی پر کرتے ہیں اور ساتھ اس کی ویڈیو جواب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی جو ہسپیٹل کے اندر بیڈ ہوتا ہے اسی کے اوپر میں اس کی انبوکسنگ کر رہا ہوں اور جو یہ ڈوائس ہے یہ فل کہلنے کے سکیور ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جوہاں آپ کنٹرول جوہاں وہ بیک اینڈ سے جوہاں وہ کر سکتے ہیں ہر ایک یوزر کو اور اس کی پرائس بھی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں یہ پرائس کہلنے کے یہ ہسپیٹل کی جو کہلنے کے سیسریز آتی ہیں اسی کے ساتھ یہ آئی ہے تو پرائس کا تو مجھے ایڈیا نہیں تھا لیکن میں نے ابھی نیٹ کے اوپر چیک کیا ہے تو اس کی پرائس پانچ زار سے لے کے پچ پنسو تک ہے اور یہ ڈوائس کے ساتھ ایک دردہ نو ورڈ کا ڈاپٹر دیا ہے اور اس کو وال کے اوپر جسٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ سکریو اور اس کے ساتھ بیچ جوہاں وہ دیئے گئے ہیں ساتھ اس کے ساتھ یہ کچھ ایک انسٹالیشن گائیڈ بک جب وہ دی گئی ہے اور ساتھ اس کی جو نیو پروڈکٹ آتی ہیں ان کی وہ اس کے جو پکچر بغیرہ ہیں اس کے اوپر منشن ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں مطلب کہ اس کے ساتھ پاور اور ایڈھر نیٹ جو پیوئی اڈاپٹر ہوتا ہے وہ تو دیا نہیں اس کے ساتھ لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک ڈوائس یہاں پر انسٹال کی ہے تو اس کے ساتھ پاور ایڈھر نیٹ جو اڈاپٹر ہوتا ہے وہ دیا ہے تو یہ مجھے اس کے اندر کچھ تھوڑی سی خامی نظر آئی ہے یہ ہے یہ ڈوائس ہماری اور اس کے علاوہ اس کو وال پر جسٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیک اینڈ پر جو ایک جو اس کا پارٹ ہے وہ بھی دیا گیا ہے اس کو دوار پر لگانے کے لیے یہ بیک اینڈ پر اس کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک سیٹکن بٹن ہے اور ایک لینڈ کیبل ہے اور یہاں پر آپ نو وڈ ڈی سی پاور اڈاپٹر جو اٹیچ کریں گے تو یہ تھی ٹی پی لنگ کی ڈوائس ہے ای اے پی وان ففٹین یہ ڈوائس کچھ کریں کہ اگر آپ لگا رہے ہیں اپنے ہوسٹل کے اندر اور وہاں پر یوزر ہیں جی آپ کے دس سے بارہ سے زیادہ یوزر ہیں تو پھر آپ اس کو نہ لگائیں یہ تھری مطلب کہ یہ تھری سیسٹی کے اوپر جو سیلن تھرو کرتی ہے اور اگر آپ کے یوزر میکسمن دس سے بارہ ہیں تو پھر آپ اس کو لگا لیں آہ دس بارہ یوزر کے لیے اس کا رسپونج جو وہ اچھا ہے آہ اس کے ساتھ پی اوی اڈاپٹر جا وہ انہوں نے دیا ہی نہیں ہے تو آہ اس کو ہم نے پھر جا وہ آہ نو والٹ کا اڈاپٹر سے ہی اس کو چلایا ہے لیکن اس کا ہم نے تھوڑا سا جگار کر کے پھر اس کو چلایا ہے ہم نے اس کو پاور جب ایتھنیٹ کیبل کے ذریعے ہی دیئے نو والٹ کا جو اڈاپٹر تھا اس کے آگے سے ہم نے ڈی سی پینج جو وہ کٹ کر دیئے اور اس کو سٹارٹ پر ہم نے جو وائر ہوتی ہیں ایتھنیٹ میں آڑ تاریں ہوتی ہیں تو جو بلو اور براؤن والی وائر ہیں ان کے ذریعے ہم نے ڈی سی پاور جب گزار دیئے اور دوسری جو چار تاریں ہیں اورنج اور گرین والی اس کے آگے کنیٹر پنجھ کر دیئے اسی طرح یہ آٹپٹ پر ہم نے جو ڈی سی میل ہے وہ ہم نے آگے جہاں وہ آٹپٹ کے اوپر لگا دی ہے اور جو آٹھ تاریں تھی آہ چار تاریں تھی باقی آہ آرنج اور گرین ہوا رہی اس کے آگے کنیٹر پہنچ کر کے اس کی لینک اندر لگا دی ہے تو اسی وائر پہ میں سے ہم نے جہاں وہ پاور دی ہے اس میں یہ کامی نظر ہے کہ اس کے جو ساتھ پی اوئی آڈاپٹر منشن تھا وہ تو دیا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے انسٹالل کی تھی اس کے ساتھ پی اوئی آڈاپٹر تھا وہ چوبیس وولٹ کا تو وہ ہم نے سٹارٹ پہ لگایا اور آگے کہیں پر بھی آپ اس کو بغیر پاور کے جب وہ لگا دیں آہ اسی وائر میں سے پاور جائے گی جس میں سے ڈیٹا جائے گا لیکن اس میں یہ کامی نظر آئی ہے تو فرینڈ ڈوائس کو ہم نے جو لبورٹری تھی وہاں پر ہم نے اس کو انسٹالل کی ہے اور باقی آہ اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے تو اگر آپ کے یوزر دس سے بارہ ہیں تو پھر آپ اس کو لگائیں ازر وائز آپ اس کو نہ لگائیں اور آہ اس کے علاوہ آہ مزید میں آپ کو بتاتا چاہتا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لینی چاہتے ہیں اڈوائس تو وہ وان ٹین لیں اس کے اندر پی اوڈاپٹر چاہتے وہ بھی دیکھنے میں لیکن اس کی انبوکسنگ کیا تو اس میں اس اس جسٹ ہے وہ نو وولڈ کا ڈاپٹر نکلایا اور نہ ہی ساتھ اس کے آہ اتھنیٹ کیبل کا جو آہ وان میٹر کا بھیس ہوتا ہے نہ ہی وہ نکلا ہے آہ لیکن باکس کے اوپر کافی چیزیں مینچن تھی لیکن وہ چیزیں آہ نہیں نہیں ملی تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو ای اے پی وان ففٹین ٹیپلنگ اکسس پرانڈ کی پھر ملیں گے کہ نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا گیا رکھیے گا دعا میں جائے گا